ان لوگوں کے خواب ہی نہیں ہیں ان لوگوں کے خواب نہیں ہیں میں مزے کی بات بتاؤں کہتے ہیں نا جو بندہ سو رہا ہو نا اس کو جگایا جا سکتا ہے جو سونے کا ناٹک کر رہے اس کو کس طرح سے جگائیں میں کیا کروں سر ان لوگوں کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے ہم کتنے سیشن رکھیں یار ان لوگوں کے خواب ہی نہیں ہیں ابھی میں آپ مزے کی بات بتاؤں سر میری ٹیم ہوتی ہے نا میں اپنی ٹیم کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ تم تیس ڈریکٹ لگا لو میں تجھے موٹر سیکل دوں گا کیا کروں گا موٹر سیکل دوں گا سر یقین کریں پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں اور جناب پلان دکھا رہے ہیں سبزی جو فروٹ والا ہے اس کو بھی جا کے بتانے بھائی جا سب یہ دیکھو یار بڑا اچھا پلان ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں نے جب آپ کو دو لاکھ کی بائیک دینے کا کہا ہے نا آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے خواب رکھا ہے تو جناب کام شروع آپ کے خواب مر گئے یار ہم یہ سوچو نا یار آپ کو کیا بائیک نہیں چاہیے ابھی سر یہ لوگ کہیں گے کہ امتر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے رام دیو صاحب آپ کے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کون سا کھا کے نہیں سوتے بات یہ نہیں ہوتی یار بات یہ ہوتی ہے کہ مہرے پاس پلیٹ فارم ہے اس کی قدر کر لو یار آپ لوگ دیکھو میری بات سنو اگر آپ کامیاب نہیں نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جاؤ کسی سے تنہ کھا گیا آپ کی اندر والا انسان ابھی جا گئی نہیں ہے یار میں کہتا ہوں موٹیویشن میں ایک بات کہتا ہوں ساتھی موٹیویشن سے زندگی نہیں بدلتی موٹیویشن سے پیسہ نہیں آتا نہ ہم آپ لوگ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو ایجوکیشن دے رہے ہیں ہم لوگوں نے جو حاصل کیا ہے اس کا تجربہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں میں کہتا ہوں کاش کاش کوئی ایسا دن آئے آپ کی زندگی میں آپ دکان پہ جاؤ لوڈ کروانے کے لیے اور لوڈ ہوتا ہو پچاس رپے کا اور آپ کہو بھائی صاحب تیس رپے کا کر دو بیس رپے پھر کبھی دوں گا کاش ایسی زندگی آپ کی زندگی میں ایسا دن آئے کاش آپ کی لائف میں ایسا دن آئے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہو نا وہ گھنٹوں آپ کو چارج پہ لگا کے بیٹھے رہو کاش آپ کی زندگی میں ایسا دن آئے کاش آپ کی زندگی میں ایسا دن آئے کہ آپ کو کوتاں نہ لگائے اور کہے کہ تیری اقاب نہیں ہے پھر آپ کے اندر والا انسان جا گئے یار آپ لوگ کیوں نہیں محنت کرتے کیوں بھئی ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جب میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے آج تین دن ہوگے تین دن اور بندے خدا کے میکس سکور کی پلاننگ کے لیے میرے یہ دیکھو بھئی داڑی بڑی ہوئی ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس یہ داڑی چھوٹی کروانے کے لیے ٹائم نہیں بچ رہا تھا نہیں نکلا آج بھی میں میکس کورگ بھی لگا ہوا ہوں دیکھو میں جناب جا کے اچھا سا فیشل کروالوں گا میں تین دن چار دن لگا تار بیٹھ کے اچھے اچھے فروٹ کھاؤں گا اور جناب پھر سے اچھا خاصا ہو جاؤں گا لیکن بھائی میرے پاس ٹائم ہی بہت کم بچ ہے ٹوٹلی پندرہ دن بچے ہیں میں یہاں پہ فیشن کرتا رہوں یہاں پہ میں جناب مزے کرتا رہوں دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہوں مجھ سے سارجی چانس مسٹ ہو جائے گا میں نے لینڈ کروزر ویٹ لینی ہے وہ نہیں لی جانی میں نے ابھی بڑے خواب پورے کرنی ہے یہ چیزیں سر وہ لینڈ کروزر ہے ہمارے پاکستانی روپیز میں کموں بیش ہے دس کروڑ پلس دس کروڑ سر میں لوں گا لوں گا سارجی مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہوگی نہیں سکتی کون روکے گا مجھے جب میں نے سوچا میں لوں گا میں لوں گا بلکل لوں گا سر اور میں ان لوگوں کو بتا چکا ہوں اپنے ٹیم والوں کو بھی سر جی میں آپ کو مزے کے بات بتاؤں میں پنگے رہتا ہوں میں خود سے بڑا سوچتا ہوں میں خود سے بڑا سوچتا ہوں اب دیکھو میں کہوں جی میں کہوں جناب مجھے جناب یہ یہ موبائل چاہیے یہ موبائل چاہیے یہ موبائل میرے پاس ہے جو میرے پاس ہے نا سر میں اس کا کیوں سوچوں جو میرے پاس نہیں ہے میں وہ سوچوں آئی فون میرے پاس ہے بس بڑا ہوا ہے اس کا کیوں سوچوں میں آپ کے دار میں آپ کے پاس جو چیزیں ہیں سر جی وہ تو ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس ویلیبل ہے ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ویلیبل نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ کیا ہم نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں سر یقین کریں میں ایک ہی بات جن لوگوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار اگر نیٹرک مارکیٹنگ میں آئے ہو تو بھئی لگا کے چھے مہینے سال محنت کرو سکون سے بیٹھ کے کھاؤ یہ بزنس اگر سارے گدوں کی طرح پوری زندگی محنت کرنے کا بزنس ہے نا تو ہم لوگ نہ آتے ہم لوگوں نے جناب یہاں پہ نیٹرک بلٹ کر لیا ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آج بھی ہم میں اور رام دیو سر سکون سے بیٹھ جائے نا ہمارے گھر کا چلہ پھر بھی جلتا رہنا ہے لیکن ہم یہاں پہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں سے خواہشات پوری کرنے کے لیے آئے ہیں ضروریات زندگی تو مزدور کی بھی پوری ہو رہی ہے ایک مزدور ہوتا ہے نا سر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں رام دیو سر مزدور ہوتا ہے مزدور اس کو دیاری ملتی ہے دیاری ملتی ہے نا سار جی مزدور کو کس نے کہا سات بجے سکون سے سوجا کس نے مزدور کو کس نے کہا کہ تو روز سات بجے سو جا مزدور آٹھ سو روز دیاری لینے کے لیے محنت کرتا ہے یار میں مانتا ہوں لیکن مزدور نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں مستری بن جاؤں رہتا مستری کے پاس ہے گارہ بھی ڈال رہا ہے انٹیں بھی ساتھ رکھ رہا ہے اس کی نظر بھی کام کر لیے اکل بھی کام کر لیے کہ مستری کیسے اور کہاں انٹ لگا رہا ہے مکان بھی بنا جاتا ہے لیکن اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اگر وہ سوچے نا اس مستری کی منت کر لے کہ سار جی میں نے بھی مستری بننا ہے میں آج مزدور ہوں اگر وہ میں کہتا ہوں کھربوزہ کھربوزے کو دے کے رنگ پکڑتا ہے لیکن جب ایک مزدور رہتا بھی مستری کے پاس ہے تو اس کے ساتھ سارا دن مزدوری کرتا ہے رام دیو کے ساتھ رہنے والا ایک بندہ اگر رام دیو نہ بنے میں کہتا ہوں اس بندے کو میں کچھ نہیں کر سکتا میں اس بندے کو کچھ کہا ہی نہیں سکتا امتز کے ساتھ رہنے والا بندہ اگر چھے مہینے میں امتز نہ بنے سار اس امتز کا قصور نہیں ہے اس بندے کا قصور ہے ہاں نا اس بندے کا قصور ہے اب ایک مستری ہے ہاں نا اگر وہ مزدور دو سال کے بعد مستری کو یہ کہے ہو بھئی تو اچھا نہیں ہے تو دل کا صاف نہیں ہے تو مجھے ٹائم نہیں دیتا یار تو اچھا نہیں ہے اس لیے کہ میں تیرے ساتھ اتنا محنت کرتا ہوں میں تیرے ساتھ سارا دن مزدوری کرتا ہوں تو مجھے مستری کیوں نہیں بناتا یار اس نے کہنا بھائی صاحب تو نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں کہ میں نے مستری بننا ہے تو نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں ہے یہاں پہ لوگ مزدوری کر رہے ہیں سر مزدوری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سارا دن گروپوں میں بیٹھ کے سارا کچھ اور یہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ کہے سر میں نے امتظ بننا تھا آپ نے مجھے نہیں بنایا میں نے کہا تجھے تُو نے کس دن کہا کہ میں نے امتظر بننے تجھے کس دن رام میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے ہم کام کرتے ہیں تو یار دیکھو مزدور نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کو پتہ کالبی میں نے آنا ہے تو مزدوری پہ آنا ہے پرسو بھی آنا ہے تو مزدوری پہ آنا ہے تو بندے خدا کے مستری بن جا چھے مہینے مستری کو دیکھ تو صحیح کہ یہ اینٹ کہاں پہ رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے اور چھے مہینے دیکھتا رہے دیکھتا رہے اور چھے مہینے کے بعد اگر تُو مستری بن گیا تو پھر مستری کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی کہ بھائی صاحب مجھے اپنے کام کے ساتھ رکھ لو مستری جو ہوتا ہے نا مزدور مستری کی منتیں کرتا ہے کہ بھائی صاحب رکھ لو سارا دن اس کی چک چک سنتا ہے میں کہتا ہوں چھے مہینے اکل ازمائی کر تیرے سامنے وہ کام کر رہا ہے تیرے سامنے وہ مکان بنا رہا ہے اور چھے مہینے کے بعد اگر تُو مستری رہ گیا نا تو ساری زندگی منتیں کرتی تیرے گزر جائیں گی یہ نیٹرک مارکرٹنگ کو سمجھ جاؤ ہم یہاں پہ سفلتہ پا چکے ہیں ہم یہاں پہ زندگی کو بدل چکے ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے جتنے بھی خواب تھے میرے دوست آج خواب نہیں رہے میرے خواب سارے پورے ہو چکے ہیں میں آپ لوگوں کو اپنا وزٹ کرواؤں گا اپنا گھر سرپرائز ہے سب کے لیے اور آپ اس گھر کو دیکھنے کے بعد سر جی میں اس دو کروڑ رپیا کموں بیش اس گھر کے اوپر لگانے والا ہوں اور تقریبا تھوڑا سا کام باقی ہے تو یار اس گھر کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ خواہش کریں گے کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہو میں کہتا ہوں سر جی میری ساری کی ساری خواہشات اس فارسج نے پوری کی ہیں ایک میری بات یاد رکھنا میں بھوڑا ہو جاؤں گا اسی فارسج کے اندر رہوں گا میرے بچے بھی اسی فارسج میں کام کریں گی اور میرے گھر والے پتا کیا کہتے ہیں سر میرے گھر والے کہتے ہیں میں سار جی اس میٹنگ کے شروع میں میں نے جو پہلے میٹنگ دیا میں نے سر جی اپنے بینک کانٹ اوپن کر کے دکھائیں ہیں ایک بینک کانٹ میں تین کروڑ پڑا ہے ایک بینک کانٹ میں پچاس لاکھ روپے پڑا ہے میں ان لوگوں کو دکھا رہا تھا میرے جیز کا چیزی پیسہ فل پڑے ہیں ان لوگوں کو میں یہ دکھا رہا تھا کہ بندے خدا کے سوچو تو صحیح ایک لمحے کے لیے کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو بدلے آپ کیوں نہیں بدل سکتے یار سوچو آپ میری آنکھوں کو دیکھو یہ تین راتے ہو گئے نہیں سوئیں انہوں نے صرف ایک گھنٹہ نید اپنی بوری کی ہے ہم تو یہاں پہ دیکھو ہم تو میند کر رہے ہیں آپ لوگ کے خواب ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ رام دیو سار امتز سار یا دویندرہ سار یہ کوئی اسمانی مخلوق ہے اور ہم زمینی مخلوق نہیں